بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم ناظرین محکمہ موسمیات اور موسمیاتی مارڈل اور ویدر انفو کی پیشکوئی کے این مطابق الحمدللہ اس وقت صوبہ سندھ کے اکثر لاکھوں میں گرد چمک والے بادل داخل ہونا شروع ہو چکے ہیں انہی بادلوں کی وجہ سے آج رات بارش کے کتنے فیصد چانسز بن سکتے ہیں محکمہ موسمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں لیکن ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لما بلما بخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور موسمیاتی مارڈل کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق اور ہماری پیشکوئی کے این مطابق الحمدللہ اس وقت سوبہ سندھ کے اکثر علاقوں میں گرہ چمک والے بادل داخل ہونا شروع ہو چکے ہیں جیسا کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آج شام رات سے سوبہ سندھ کے اندر گرہ چمک والے بادل داخل ہونا شروع ہو جائیں گے جن کی وجہ سے کراچی ایدراباس میں سوبہ سندھ کے چند علاقوں میں بارش کا امکان بن سکتا ہے محکمہ موسمیات والوں نے آج کی رات کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق اگر یہ بادل زیادہ طاقتور ہوئے تو انہی بادلوں کی وجہ سے آج رات انشاء اللہ تعالیٰ کراچی ایدراباس میں سوبہ سندھ کے چند مقامات پر بارش کا سسلہ شروع ہو سکتا ہے باقی ناظرین اگر یہ بادل زیادہ طاقتور نہ ہوئے تو صرف اور صرف سوبہ سندھ کے بالائی علاقوں میں اکہ دکہ مقامات پر حلکی رم جم کا سسلہ شروع ہو سکتا ہے واللہ ہو علم باقی ناظرین صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی دے خیر کی بارشیں دے ملتے ہیں کسی اچھی نیکس ڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ